این اے 157 ملتان کے زمنی الیکشن کے موقع پر سیاستی پارہائے شاہ محمود قریشی کے جانب سے بیٹی کو نامزد کرنے پر تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان نے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر موروسی سیاست نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے کارکنان کا کہنا تھا کہ عمران خان موروسی سیاست کے خلاف ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی نے بیٹے کے بعد بیٹی کو بھی نامزد کر دیا ہے پارٹی قیادت سے اپیل ہے کہ کسی کارکن کو ٹکٹ دیا جائے این اے 157 ملتان کے زمنی الیکشن کے موقع پر سیاستی پارہائے شاہ محمود قریشی کے جانب سے بیٹی کو نامزد کرنے پر تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان نے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر موروسی سیاست نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے کارکنان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان موروسی سیاست کے خلاف ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی نے بیٹے کے بعد بیٹی کو بھی نامزد کر دیا ہے پارٹی قیادت سے اپیل ہے کہ کسی کارکن کو ٹکٹ دیا جائے این اے 157 ملتان کے موقع پر زنی الیکشن کے موقع پر سیاسی پارہ ہائے شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیٹی کو نامزد کرنے پر تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان نے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر موروسی سیاست نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے کارکنان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان موروسی سیاست کے خلاف ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی نے بیٹے کے بعد بیٹی کو بھی نامزد کر دیا پارٹی کے عادت سے اپیل کی گئی کہ کسی کارکنڈ کو ٹکٹ دیا جائے پی ٹی آئے کے کارکنان کی جانب سے یہ احتجاج سامنے آیا ہے ان کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے جبکہ ان کی جانب سے موروسی سیاست نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے ہیں پی ٹی آئے کے کارکنان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان موروسی سیاست کے خلاف ہیں لیکن شاہ محمود قریشی نے بیٹے کے بعد بیٹی کو بھی نامزد کر دیا ہے ان کی جانب سے عالی قیادت سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ کسی کارکن کو ٹکٹ دیا جائے این اے 157 ملتان کے زمنی الیکشن میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے اپنی بیٹی کو نامزد کیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے آج یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے مزید اقصیلات لیں گے نمائندہ کیپیچل ٹی وی رابیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں گیارہ ستمبر کو ہونے والا الیکشن جو برن فائیس سیمن زین قریشی کی چھوڑنے پر یہ سٹیٹ خالی ہوئی تھی اس پر الیکشن کے لیے اس پر تینوں پارٹیوں کے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں موساقلانی پیپرس پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے غفار ڈوگر جو ہیں منولی کی طرف سے اور نحس بانوک قریشی جو ہیں وہ آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر کل شاہ محمود قریشی اور زین قریشی نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ عمران خان کے بیانیوں پر کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد انہی ایکی پارٹی کے کچھ کارکون کچھ چند نوجوانوں نے اس پارٹ پر تجار کیا کہ کارکون کو کیوں نہیں ٹکڑ دی جا سکتی تو یہ معروفی سیاست کب تک چلے گی جن سے کہ پہلے شاہ محمود قریشی پھر ان کے بیٹے زین قریشی پھر اب بیٹی سامنے آ گئی ہیں اس پر انہوں نے بھرپور اتجاج کیا جس پر انہوں نے مولدان کے مختلف چھڑا چوکس پردی اور شام نمود قریشی کی کوٹی کے سامنے الیکشن کمیشنر کے آفیس کے سامنے انہوں نے اتجاج کیا اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ معروفی سیاست ہم نہیں چلنے دیں گے اور عمران خان کی ان میں انپیٹی آئی سے انہوں نے اس بار پر مطالبہ کیا ہے کیسی عام کارکن کو ٹکٹ کیوں نہیں مل سکتی وہ کیوں نہیں سامنے آگا مطالبہ تو ان کا جائز دکھائی دیتا ہے چونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہی ہے کہ معروفی سیاست جو ہے وہ نامنظور تو ایسے میں کیا کسی مرکزی قیادت کے بندے نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ کارکنان کی بات سنی جائے گی اس حالے سے اگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی کے قائدین اور جو سینئر قیادت ہے ان کا کہنا یہ ہے ایچین نوجوان جن کو پیپلز پارٹی اور پیڈیم کی افران نے خرید کیا ہے اور ان کو بھی وہ لوٹوں کا نام دے رہے ہیں کہ یہ کارکن جو ہیں یہ لوٹے ہیں اور یہ صرف اپنی قیمت لگا کر ہمیں خراب اور بدنام کر رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ خود بخود ان کو سمجھانے پر میں سمجھ جائیں گے اور اپنا مطالبہ ختم کر دیں گے کسی نے ان کو یقین دہانی کسی نہیں کر رہا ہے مرکزی قیادت کی جانب سے کسی طرح کی یقین دہانی سامنے نہیں آئی بلکہ الٹا ان کے جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ دکھ چکے ہیں انہیں دیگر سیاسی جو مخالف پارٹیاں ہیں انہوں نے خرید کر یہاں اکھٹا کیا ہے یہ بھی لوٹے ہو چکے ہیں ہماری نمائندہ کیپچل ٹی وی رابیہ خان ہمیں یہ بتا رہی تھی جب مرکزی قیادت اور مقامی قیادت سے ان کی بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا